السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں مدسن نوری پھر ایک بار حضر خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جیسا کہ ہم نے پیچھلی ویڈیو میں رمضان شریفی روزے کی نیتیں اور کچھ سوال و جواب کے ساتھ ہم نے نالج حاصل کیا تھا انشاءاللہ ازوجل آجیز ویڈیو میں ہم روزہ توڑنے اور نہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں جانیں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کن چیزوں سے روزہ توڑ جاتا ہے جواب خانے پینے سے روزہ توڑ جاتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہے اور پکہ بیڑی سیکرٹ وغیرہ پینے اور پان یا صرف تمباکو خانے سے بھی بشرتی ہے کہ روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہے گا کلی کرنے میں بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ تک چڑھ گیا یا کان میں تیل ٹپکایا یا ناک میں دعوی چڑھائی اور اگر روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ توڑ گیا ورنہ نہیں قصدن مو بھر کہے گی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو روزہ جاتا رہا اور مو بھر نہ ہو تو نہیں اور اگر بلا اختیار کہہ ہو اور مو بھر نہ ہو تو روزہ نہیں توٹا اور اگر موبر ہو تو لوٹانے کی صورت میں روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں حوالہ باہری شریعت دوسرا سوال یہ ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں توٹتا جواب بھول کر خانے پینے سے روزہ نہیں توٹتا تیل یا سرما لگانے اور مکھی دیوان یا آٹے وغیرہ کا گنبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں جاتا کلی کی اور پانی بالکل اگل دیا صرف کچھ تری مو میں باقی رہ گئی تھی تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا کان میں پانی چلا گیا یا خاکار مو میں آیا یا خاکار مو میں آیا اور خا گیا اگرچہ کتنا ہی ہو روزہ نہ جائے گا اعتلام ہوا یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا اگرچہ غیبت سخت گناہ کبھی رہے اور جنابت کی حالت میں صبح کی بلکہ صبح تک ناپاکی کی حالت میں رہا اگرچہ سارا دن جنوب رہا روزہ نہیں جائے گا مگر اتنی دیر تک ازدن گسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے تو گناہ اور حرام ہے حوالہ باہر شریعت تو میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری باتیں سمجھ بہیں ہوں گی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائیں دورانے گفتگو اگر کسی قسم کی گلتی ہوئی ہو تو مولا اپنے حبیب کے ساتھی معافتہ فرمائیں پھر ملتے ہیں اس کی نیکسٹ اوڈیو میں جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ